ہائی ڈیون بہن پوزہ نوترا دوستو آج کے سفید بالوں کی پرابلم یعنی کی پری میچئر گرینگ آف ہیئر کی پرابلم سب ہی کی پرابلم بن گئی ہے گری ہیئر یا سفید بالوں کو کور کرنے کے لیے ہم بازار میں ملنے والے ڈائی اور کلرز کا تو یوز کرتے ہیں لیکن ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں کیمیکل یوکت ڈائی کرنے سے آپ کے بال پوری طرح سے سفید ہو سکتے ہیں کئی طرح کی الرجیز آپ کو ہو سکتی ہیں اور کینسر کا قارن بھی انہیں پایا گیا ہے تو آج میں آپ کے لیے لے کر کے آئی ہوں سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے نیچرل ڈائی یا نیچرل ہیئر کلر بنانے کا طریقہ یہ آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے گری ہیئر وائٹ ہیئر کو کور تو کرے گا ہی ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کی اوورال ہیلتھ بھی اس سے کافی اچھی ہو جائے گی تو چلیے جانتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے ہماری نیچرل ہیئر کلر یا نیچرل ڈائی کا فرسٹ انگریڈینٹ ہے دو چمچ کافی پاوڈر کسی بھی برینڈ کا کافی پاوڈر آپ لے سکتے ہیں سیکنڈ انگریڈینٹ ہے چار چمچ چائے پتی تھرڈ انگریڈینٹ ہے بیٹ روٹ یہاں میں نے دو بیٹ روٹ یعنی کی چکندر لی ہے اور ان کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے فورت انگریڈینٹ ہے مہندی یعنی کی ہینا مہندی کو دیکھ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے بالوں کا کلر اورنج ہو جائے گا مہندی یہاں پر ہم کلر کے بیس کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ کے بالوں کا کلر براؤن اور بلیک ہی آئے گا تو مہندی آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کپ مہندی لی ہے نیکسٹ انگریڈینٹ جو آپ کو یوز کرنا ہے وہ ہے آولا پاؤڈر اور وہ آپ کو یوز کرنا ہے دو سے تین چمچ میری ہنا میں آولا پاؤڈر آلڑی میکسٹ ہے اس لیے میں اسے الگ سے نہیں ڈال رہی ہوں تو اس نیچرل ہیڈ آئے یا ہیر کلر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ چکندر کو مکسی کے جار میں ڈالیے تھوڑا سا پانی ملا کر آپ اسے مکسی میں پیس لیچے یہ دیکھئے اس طریقے سے بیٹ روٹ پیسٹ آپ کو مل جائے گا بیٹ روٹ پیسٹ کو آپ چلنی سے چھان کر اس کا جوس ایکسٹریکٹ کر لیچے بیٹ روٹ آپ کے بالوں کو نیچرل کلر دیتی ہے بالوں کو نیچرلی کنڈیشن کرتی ہے اور آپ کے بالوں کا گرنا بھی روکتی ہے اب آپ کو ٹی کونکوکشن بنانا ہے ایک پین میں آپ ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیے اب اس میں آپ ایڈ کیجئے چار چمچ چائے پتی اور اس پانی کو آپ کو تب تک بوائل کرنا ہے جب تک کہ آپ کا پانی آدھا نہ رہ جائے تو میں اسے بوائل کر چکی ہوں پانی لگ بگ آدھا ہو چکا ہے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ لوک وام ہو جائے اب آپ ہینا میں دو چمچ کافی پاوڈر ایڈ کر دیچے دونوں کو آپ اچھے سے مکس کر لیچے اب آپ کو ایڈ کرنا ہے اس میں یہ بیٹ روٹ جوز جو کی ہم نے بنا کر رکھا تھا دیرے دیرے ملاتے ہوئے اسے ایڈ کر دیچے اور فائنلی آپ اس میں ٹی کونکوکشن یعنی کہ یہ جو چائے کا پانی ہے اسے بھی چھان کر ایڈ کر دیچے ان سب چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر لیچے اور ایک گاڑھا پیسٹ بنا لیچے اب اس پیسٹ کو ہم دالیں گے ایک لوہے کی کڑھائی میں لوہے کی کڑھائی میں رکھنے کا ریزن یہ ہے کہ لوہا اسے بلاک کلر دیتا ہے تو آٹھ سے دس گھنٹے تک آپ کو اسے لوہے کی کڑھائی میں رکھنا ہے یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہی ہوئے ہیں اور یہ جو مکسٹر ہے اس کا کلر ڈاک ہو گیا ہے اسے آپ پلاسٹک سے ریپ کر دیں اور اسے آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے سوک ہونے دیں یہ دیکھئے تقریباً دس گھنٹے میں نے اسے سوک کیا ہے اور ہمارا یہ پیسٹ بہت زیادہ ڈاک ہو چکا ہے ہمارا نیچرل کلر یا نیچرل ہیر ڈائی ریڈی ہے اسے آپ اپنے بالوں میں دو گھنٹے کے لیے لگائیے ملکل ویسے ہی لگانا ہے جیسے آپ اپنا ہیر کلر یوز کرتے ہیں اور لگانے کے دو گھنٹے کے بعد آپ بالوں کو پانی سے واش کر لیں جس دن یہ ہیر کلر یا ہیر ڈائی یوز کریں اس دن شیمپو نہ کریں اس دن رات کو بالوں میں آئل ضرور لگائیں چمپی ضرور کریں اور اگلے دن صبح بالوں کو شیمپو کریں اسے پندہ دن میں ایک بار لگائیے یہ آپ کے بالوں کو نیچرلی کالا بنائے گا اور سفید بالوں کی پرابلم جو آپ کی ہے وہ دور ہو جائے گی تو کیمیکل ڈائی چھوڑیے یہ نیچرل ڈائی اپنائیے اور بالوں کو نیچرلی کالا بنائیے کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے پلیز لائک کے بٹن پر تھمز اپ کے بٹن پر ضرور ہٹ کیجئے گا اور میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کریں تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں تو میں آپ سے ملوں گی ایک اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے take good care of yourself با بائی